بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر مبارک علی فخر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بکروں میں ہونے والی کومن پرابلم ریٹینشن آف یورین پشاب کے بن کو کھولنے کا آسان طریقہ اور اس کا علاج اس سے پہلے تمام دوستوں سے غزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں عموماً سندیوں کے موسم میں یہ کیسیز زیادہ سامنے آتے ہیں اور ان کیسیز میں کافی تعداد میں بکروں کی امبات واقعہ ہو جاتی ہے اور مویشی پالک لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے پشاب کا بن پشاب کی نالی میں انفیکشن یا انفلمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹون بلیڈر کے اندر بنتے رہتے ہیں اور اس ٹون جب بلیڈر سے پشاب کی نالی میں آتے ہیں تو وہاں جمع ہو کر نالی کو بلوک کرتے ہیں اور پشاب کا بن لگ جاتا ہے اس کیس کے اندر اس بکرے کو تین دن سے پشاب کا بن ہے اور کلر تین دن ہو گئے اس بکرے کو تو اس کی وجہ سے بلڈ کی طرح یورین کا کلر ہو گیا ہے انہوں نے خود سے میڈیسن بھی یوز کی لیکن میڈیسن کا ریٹنشن آف یورین کے اکثر کیسیز میں ریزلٹ زیرو بٹا زیرو آتا ہے تو ہم سب سے پہلے بلیڈر کے اوپر سے شیونگ کرتے ہیں انٹی سیپٹک لوشن لگائیں اور سولہ نمبر یا اٹھارہ نمبر نیڈل لے کر بلیڈر کو پنکچر کر دیں اور ایسا دو تین دن تک ڈرین آوٹ یورین کو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امونیم کولورائیڈ دو سے تین گرام جسے نوشادر ٹھیکری کہتے ہیں ہر پنسار سٹور سے مل جاتی ہے بہ آسانی وہ دیں تو انشاءاللہ پہتر ریزلٹ آتے ہیں اور جانرور ٹھیک